اسلام علیکم ناظرین جناب کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویسے اس وقت زیادہ تر پاکستانیوں کے حالات کچھ ٹھیک ہیں نہیں جتنے بجلی کے بل ہم لوگوں کو گھنے پڑ رہے ہیں حکومت پاکستان نے بجلی کی قیمتیں اس قدر بڑھا دی ہیں کہ اب ہمیں ایک ایک یونٹ بھی بچانا ہوگا سننے میں آرہا ہے کہ حکومت فی یونٹ نویر بھی اگرنے جا رہی ہے اس لیے آپ نے بجلی کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا ہے ہمیں اب ایک ایک یونٹ بچانا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے علم ہونا چاہیے کہ کونسی چیز کتنا ٹائم چلے تو ایک یونٹ خرج کرتی ہے اس لیے ہم نے آپ کے لیے مفید ویڈیو بنائیے جس میں ہر چیز کی الیکٹرسٹی کنزمشن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اگر آپ لوگوں نے ہمارا چنل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ہمارا چنل سبکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انرجی سیور کی انرجی سیور اگر 42 گھنٹے چلے تو ایک یونٹ بجلی خرج کرتا ہے اگر ہم رات کو انرجی سیور ویسی جلتا چھوڑ دیں اور وہ دس گھنٹے جلتا رہے تو دس گھنٹے جلنے میں یہ 0.24 یونٹ کنزیوم کرتا ہے اگر چار راتوں کو انرجی سیور جلتا رہے تو ایک یونٹ ہمارا کنزیوم ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں فریج کی تو جناب فریج دس گھنٹے میں ایک یونٹ کنزیوم کرتا ہے یعنی کہ یہ ڈیلی 2.4 یونٹ کنزیوم کرتا ہے 24 آرز میں اگر ہم یہی کلیویشن لگائے تو ایک ماہ میں یہ 72 یونٹ کنزیوم کرتا ہے جیسے گورنمنٹ نویر پہ یونٹ کرنے جا رہی ہے تو ہم اگر 90 کو 72 سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارا منتلی صرف فریج کا بل 6480 روپے آئے گا اب ہم بات کریں گے فریزر کی تو جناب فریزر فریج سے بھی زیادہ الیکٹیسیٹی کنزیوم کرتا ہے یہ ایک یونٹ پانچ سے چھے گھنٹے میں کنزیوم کر لیتا ہے it means کہ یہ ایک دن میں چار یونٹ کنزیوم کرتا ہے فین کے اگر ہم بات کریں تو فین تیرہ گھنٹے میں ایک یونٹ کنزیوم کرتا ہے it means کہ یہ اگر ہم لگا تار 24 گھنٹے چلائیں تو تقریبا پونے دو یونٹ ہمارے کنزیوم ہوتے ہیں ڈیلی اب اگر ہم واشنگ مشین کی بات کریں تو واشنگ مشین تین گھنٹے لگا تار یوز ہو تو ایک یونٹ کنزیوم ہوتا ہے ہم بات کریں گے وارٹر پمپ کی وارٹر پمپ ایٹی منٹس چلے تو ایک یونٹ کنزیوم کرتا ہے اس کے لیے خاص بات جو ذہن میں رکھنی ہے کہ وارٹر پمپ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت اچانک جھٹکے سے کافی زیادہ بجلی کنزیوم کرتا ہے تو کوشش کریں کہ ایک ہی دفعہ وارٹر پمپ چلے اور پوری ٹینکی کو فل کر لیں اگر ہم اس کو بار بار چلائیں گے تو پھر الیکٹریسٹی کنزمشن بہت زیادہ ہوگی اب ہم بات کریں گے موبائل چارجر کی موبائل چارجر تو ہر گھر کی بہت ہی اہم ضرورت ہے اور ایک گھر میں ایک وقت میں تین تین چار چار بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اگر سو گھنٹے لگا تار چارج کرے تو ایک نوٹ کنزیوم ہوتا ہے اگر 24 اور چارجر لگا رہتا ہے تو وہ 0.24 یونٹ ہمارے کنزیوم کرتا ہے اب اگر گھر میں تین چار چارجر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے اس طرح کی آئرنکی جو کہ ایک گھنٹے میں ایک یونٹ کنزیوم کرتی ہے کمپیوٹر کیونکہ LCD پر اٹیچ ہوتی ہے تو یہ ایک یونٹ چھے گھنٹے میں کنزیوم کرتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے مائکروویو ا wert کی جناب چالیس مٹ میں ایک یونٹ کنزیوم کرتا ہے اب ہم بات کریں گے لیپ ٹاپ کی لیپ ٹاپ دس سے بارہ گھنٹے اگر اس کا اڈبلگھا رہے تو یہ ایک یونٹ کنزیوم کرتا ہے اب ہم بات کریں گے بلپ کی اگر یہ سو آٹ کا بلپ ہے تو دس گھنٹے لگا تھا چلنے پہ یہ ایک یونٹ کنزیوم کرے گا اگر دو سو وارڈ کیا تو انٹرسٹ اٹھا ہے وہ پانچ گھنٹے میں ایک یونٹ کنزیوم کرے گا اب ہم بات کریں گے LED یا LCD کی تو جناب یہ سترہ گھنٹے میں ایک یونٹ کنزیوم کرتی ہیں ہمارے ہاں تو پورا دن LCDs آن رہتی ہیں بچے کارٹن دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ LCDs آف کرتے ہی نہیں ہیں اس کی وجہ سے بھی ہماری اچھی خاصی ایک یونٹ کنزیوم ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے AC کی AC اگر ایک ٹن کا ہے تو وہ چالیس منٹ میں ایک یونٹ کنزیوم کرتا ہے اگر 1.5 ٹن کا ہے تو وہ تیس منٹ میں ایک یونٹ کنزیوم کرتا ہے اور اگر وہ دو ٹن کا ہے تو چوبیس منٹ میں ایک یونٹ کنزیوم کرتا ہے اگر ہم ایسی انورٹر کی بات کریں تو یہ ایسی کی نسبت کم ایک یونٹ کنزیوم کرتا ہے یہ اگر ایک ٹان کا انورٹر ہے تو یہ سکسٹی سیون منٹس میں ایک یونٹ کنزیوم کرتا ہے اور اگر یہ 1.5 ٹان کا ہے تو 50 منٹس میں ایک یونٹ کنزیوم کرے گا اور اگر انورٹر آپ کا دو ٹان کا ہے تو یہ 40 منٹس میں ایک یونٹ کنزیوم کرے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی پلیز کمیٹ میں بتائیے گا اگر آپ کو کسی اور چیز کی کنزمشن کے بارے میں جاننا ہے تو وہ بھی ضرور مینشن کریں ہم آپ کو اس کے مطلب میں مکمل ڈیٹیل دیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ